اسلام علیکم خواتین و عزارات شروع کرتے ہیں آج کا سپیال میں ہوں جس کا میزبہ جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں نون لیگ کے انتہائی سینئر رہنما منعرف تو نہیں لیکن ناراض رہنما اور سابق وزیر خزانہ جناب مفتہ اسمائیل صاحب سے آن لائن گفتگو جی اسلام علیکم مفتہ صاحب والیکم السلام جنیت بھائی کیا حال ہے آپ کا خیریت ہے اللہ کا شکر میں آغاز میں ہی آپ کا شکریہ ادا کروں گا تہہ دل سے کہ آپ نے بغیر رشتہ داری کے مجھے اپنے پروگرام میں بلا لیا کیا مطلب میں رشتہ داروں کو بناتا ہوں شو میں اس ملک کے اندر جنیت بھائی رشتہ داری کے علاوہ کسی کو عزت ہی نہیں دی جاتی بھائی اب تو میرے دماغ پہ اس قدر رشتہ داری سوار ہے کہ میں تو کسی کام کسی آفیس میں جاؤں تو فوراں کہہ دیتا ہوں اوہ مامو کیا حال ہے ارے چاچو آپ اسٹیبل پہ ارے خالو اتنے دیر کے بعد نظر آئے ہیں ایک جگہ پہ میں مار بھی کھا بیٹھا ہوں بس میں نے گھبرا کے ایک آفیسر کو پھپھو کہہ دیا انہوں نے پین کو بلا کے کہا کہ ان کو فوراں نکال دیجئے یہ نون لیگ سے بھی نکل گئے ہیں میں نے کہا بھائی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا اللہ کے فضل سے میں آج بھی اسی پارٹی میں ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں نون لیگ کی طرف سے الیکشن نہیں لڑوں گا نون لیگ کی طرف سے نہیں لڑیں گے اس کا مطلب ہے کسی اور پارٹی سے ٹکٹ مل رہا ہے نہیں نہیں یونیت بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں الیکشن لڑوں گا ہی نہیں وہ کیوں مجھے معلوم ہے میں ہار جاؤں گا تو ودہ عزت بچا کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہے تو مفتا صاحب اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو پھر آپ نے سیاست میں رہے کہ کیا لوٹری ٹکٹ بیچنا ہے چھوڑیں پھر سیاست کو نہیں بھائی یہاں بھی وہی ریزن ہے جو لیڈران ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو ہی ٹکٹ دیتے ہیں اور ووٹر جو ہیں وہ رشتہ دار کو ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے سوچا کہ گھر ہی بیٹھ جائیں اور بندہ کس کس کے ساتھ رشتہ داری نکالتا پھرے گا مفتا صاحب الیکشن لڑ لیں تو ویسے ہی لڑتے پھریں گے کیا فائدہ آپ کی بڑی مہرمانی آپ میرے اخلاف بات مت کیجئے آپ میرے رشتہ دار ہیں ان کی آپ سے کیا رشتہ داری ہے یہ میری افریقہ والی پھپو کے بیٹے ہیں رشتہ دار کا لفظ مفتا صاحب کے ساتھ پر ایسا سوار ہو گئے کہ دو دن پہلے اپنے قرائے دار کو اپنا رشتہ دار کہہ رہے ہیں بھائی دیکھئے یہاں ایک وضاحت بڑی ضروری ہے پچھلے دنوں نون لیگ کی طرف سے ان کے جو گرفتار ہونے والے لیڈران تھے ان کی لسٹ جو ہے وہ اس کی تشہیر شروع ہوئی تو اس میں ہواری نہ تصویر تھی نہ کوئی ذکر تھا تو میں یہاں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں بھئی ہم بھی گرفتار ہوئے تھے عمران خان کی حکومت میں وہ جو ہماری گرفتار ہوئی تھی وہ بھی نون لیگ کی ورہ سے ہی تھی ورنہ ہم کوئی گلز کالج کے سامنے فالتو کھڑے ہونے کی ورہ سے گرفتار نہیں ہوئے تھے یا ہم کوئی کیمیکل والی دور کے ساتھ پتھنگ اڑاتے ہوئے نہیں پکڑے گئے تھے یا اللہ نہ کرے ہم بغیر لائسنس کے مچھلی پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے گئے تھے ہماری وہ جو گرفتار ہی تھی وہ بھی سیاسی اور نون لیگ کا ایک کارکن ہونے کی ورہ سے ہی ہوئی تھی مفتہ صاحب خدا کیلئے آپ سیاست نہ چھوڑیے گا معیشت میں آپ جیسا شہ دماغ انسان ہمیں کہاں ملنے ہیں نہیں اس وقت شہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے رشتہ دار کی ضرورت ہے مفتہ صاحب آپ تو بہت ہی تپے ہوئے ہیں کل تک آپ اسی پارٹی میں تھے وہ ہی آپ کا لیڈر تھے نماز شریف صاحب آج آپ ان کو رشتہ داریوں کو تانے دے رہے ہیں کل تک آپ کہتے تھے کہ جناب اس آگڈار بھی میرا بہت اچھا دوست ہے آج اس کا جو واحد کرٹیریہ ہے وزیر خزانہ بننے کا وہ رشتہ داری ہوگی جنید بھائی ایسے نہ کیجئے آپ میرے چاچو کے بیٹے ہیں ایسے نہ دیجئے آیا ہے ڈاکٹر سلیم صاحب میرے سگے چاچو تھے اچھا میری بات سنیں میرا بجورہ یہ ہے کہ آپ اکانومی کو چھوڑیں سیاست کو چھوڑیں آپ موٹیویشنل سپیکر پانے جائیں میں نے آپ کے کلپس دیکھیں اتنے زبردست ہیں کہ آپ کاسم علی شاہ کو ملوں دور چھوڑ جائیں گے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاسم علی شاہ صاحب کی تو دو تین دن میں گلو خلاصی ہو گئی ہے ہمیں دو سال لگے گے اور نہیں جناب آپ تو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ کوالیفائیڈ انسان ہے آپ کو کیوں کچھ کہے گا بہت شکریہ آپ کا مگر جنید بھائی میں آپ پشتاتا ہوں کہ کاش کہیں میں نے یونیورسٹی کا سیڈیفکیٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر اپنے نام کے سامنے بریکٹوں میں فسٹ قزن لکھا لیا ہوتا کہ میں نون لیگ کبھی نہیں چھوڑوں گا جس طرح انسان روٹی کھانی نہیں چھوڑ سکتا سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا صبح اٹھ کے انگڑائی لینا نہیں چھوڑ سکتا اسی طرح میں بھی نون لیگ نہیں چھوڑ سکتا مفتہ صاحب آپ کی بھی تو رشتہ داری ایک نوہ مشہور ہو گئی تھی نا کہ مفتہ اسمائیل اور اس وقت کے گورنر سن عمران اسمائیل دونوں بھائی ہیں وہ تو بڑی مشکل سے پھر آپ نے تردید کی تو پھر جان چھوڑی آپ کی نہیں بھائی نہیں میں نے اس وقت بھی وضاحت کر دی تھی کہ عمران اسمائیل تو ما شاء اللہ بڑے اچھے گلوکار ہیں تو میں تو آتائی آدمی ہوں میں تو کبھی گانا گاؤں تو آپ کی بھا بھی کہہ دیتی ہیں کہ اگر نہیں گھر میں جی لگ رہا تو دفتر چلے جائیے گھر میں آپ صرف ہماری سما خراشی کرنے کے لیے ہی آتے ہیں تو اس لیے میرا اور عمران اسمائیل صاحب کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے وہ بس اسمائیل بھائی ہمیں لے بیٹھے مفتا صاحب ایک اور بھی کنفیوزن دور کر دیں یہاں پہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ آپ کو مفتا کی بجائے مفتا کہتے ہیں اور یہاں پہ مفتا کا کوئی اچھا مطلب نہیں ہے مفتا اس کو کہتے ہیں جو ہر جگہ مفت چیز لیتا ہے میں مفتا ہوں بھائی میں مفتا ہوں مفتا تو اساق ڈار صاحب کا لگا ہوا ہے جی جی اسی لیے تو کہتے ہیں جو مفتا ہے وہ بھگتا ہے مفتا بھائی یہ کون ہے فالتو انگریز مفتا بھائی وہ لنڈے کی جیکٹ سے آگے ڈالار اور پونڈ نکلتے تھے اس دفعہ جیکٹ سے انگریز نکل آیا ہے نہیں جی یہ انگریزوں کے راج ملدور ہیں یہ مکان بناتے ہیں انگریزوں کے خدا کا غاف کرے ہمارے انتہائی سینئر دانشویر ہیں وہ برطانیہ میں رانی کھیت کا علاج بتاتے ہیں مرگیوں کا جنریز بھائی آپ کیا چاہتے ہیں معیشت چھوڑ کے اس فالتو انگریز کے دوالے ہو جائے سر آپ کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی اس آگدار سے ناراضگی کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے آپ کی وزارت چھین لیے جنریز بھائی انہوں نے کیا وزارت چھین لیے یہ وزارت ہے کوئی کلفی تو نہیں ہے نا دیکھئے بات یہ ہے کہ انہوں نے رشتے داری کے بلبوتے پہ وزارت لے لی ہے ٹھیک ہے میں تو دار صاحب کی کار کردگی پہ اس لیے بولتا ہوں کہ ہماری وزارت کے دوران ہلکی سی بھی غلطی ہوتی تھی تو دار صاحب فوراں سخت مزاج ساس والا کردار شروع کر دیتے تھے کئی دفعہ تو میں نے آپ کی بھابی سے بھی پوچھا کہ یہ آپ کی امی تو نہیں ہے انہوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو آپ ان کی داڑی سے بھی نہیں پہچان رہے تھے تو میں نے کہا بھائی داڑی انہوں نے رکھی بھی تو اتنی ہی ہوئی ہے کہ بندہ نہ پہشان سکے آپ نے یہ کہا ہے کہ اساق دار صاحب بہت پہلے سے نواز شریف کو جی وہ غریب مشورے دیتے تھے کیا مشورے دیتے تھے بتائیں نا ذرا جی ہاں جنید بھائی میں نے یہ بات صرف ان کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے دار صاحب ہمیشہ الٹا مشورہ ہی دینے والے آدمی ہیں مجھے یقین ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کبھی نہ کبھی کہا ہوگا کہ چاولوں کے اوپر نوڈلز ڈال کے کھایا کریں حالانکہ نوڈلز کھاتا ہی وہ ہے جسے چاول بسندنا ہوں اور چاول کھاتا ہی وہ ہے جسے نوڈلز بسندنا ہوں تو ان دونوں کا مکسچر دار صاحب کے ہاں ہی ہو سکتا ہے یہ جو اس طرح ہٹی میں سے مکھ نکالنے کا طریقہ ہے یہ بھی لازمان دار صاحب نے ہی میاں نواز شریف صاحب کو بتایا ہوگا اور میاں صاحب کے پہلے ہی جھٹکے میں ہڈی کی مکھ وہ زمین پہ پڑھی ہوگی بلکل اسی طرح جیسے اسحاق دار صاحب کی معیشت کی پالیسی وہ پڑھی ہے جو رید بھائی ان کے انہی الٹے سیدھے مشوروں کی ورحہ سے آپ دیکھئے معیشت کا وہ حال ہو گیا ہے جو بلی گوشت والے شاپر کا کرتی ہے بھموڑ کے رکھتی انہوں نے معیشت دیکھئے پہلی غلطی حفیظ شیخ نے کی تھی دوسری شاکترین نے کی تھی اور تیسری غلطی سانگ نار صاحب نے کی یعنی تین طلاقیں پوری ہو چکی ہیں معیشت کو ہوئے ہوئے آپ دیکھئے کہ پہلے آئی ایم ایف کے خلاف بیان دیتے ہوئے پورے سلطان راہی بن جاتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس وہ آئیں گے ہمارے پاس اب پورا لاؤ لشکر لے کے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ڈیرے ڈال لی ہے انہوں نے ہم بھی دیرے دیرے معیشت کو چلا رہے تھے اور اللہ کے فضل سے ان سے بہتر چلا رہے تھے کیا ضرورت تھی یہ کہیں چہتانی کرنے کی اچھا ساری بات ہے چھوڑے جی اصل میں سب سے زیادہ سخت تنقید کا نشانہ تو آپ کو شہباز شریف صاحب کے صاحب زیادے سلمان شہباز نے بنایا ہے نا انہوں نے تو آپ کو جوکر ہی کہہ دیا سیدھا سیدھا سلطہ ہم بھی نہیں سکتے غوری بھائی ہم تو خود حیران ہیں کہ سلمان شہباز صاحب نے کہاں مجھے سرخ ناک لگا کے پھرتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا کہاں لکی رانی کے اندر ہمیں رسی کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا جوکری کہہ دیا سیدھا سلمان شہباز صاحب نے حالانکہ خود ان کا چوسے ہوئے مٹھے جیسا مو ہے آپ ابھی تصویر نکال کے دیکھ لیجئے بھائی ہم تو عزت کرتے ہیں ہمیں مت چھیڑیے ہمیں اس طرح کے القاب جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہم تو پیار محبت سے چلنے والے لوگ ہیں اور ہم نون لیگ کے بڑے مہنتی کا کارکن ہیں ایسی بات مت کیجئے کہ ہمارا دل چڑ جائے دیکھ لیں مفتا بھائی آپ وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کو جگتیں کر رہے ہیں ارے بھائی ہم وزیر اعظم صاحب کو کرتے ہیں وہ ہسی مزاق میں لیتے ہیں دیکھئے یہ جو جگت ہوتی ہے یہ کوئی کسی کی تظلیل تھوڑی ہوتی ہے یہ تو ہسانے کے لیے ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان شہباز صاحب کا لندن کے بجلی والے میٹر جیسا مو ہے آپ لوگ تو شوز کرنے کے لیے غوری بھائی جاتے رہتے ہیں لندن میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کا میٹر کتنا سوات سا ہوتا ہے مزتا بھائی جگت محسوس کرنے کا نام ہے جگتیں تو مجھے بہت ہوتی ہیں میں محسوس نہیں کرتا نہیں آپ تو میرا خیال ہے وہی چیز محسوس کرتے ہیں جو آپ کے موہ میں ہوتی ہے موہ سے نکل کے میدے تک چلی جائے تو وہ بھی محسوس نہیں کرتے آپ مزتا بھائی یہ تو پوری پرات کھا کے کہہ دیتا ہے مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا اور جنید بھائی ان کو کوئی پوچھے کہ بھائی پوری پرات بھی محسوس نہیں ہوئی تو آگے سے کہتے ہیں بھائی جب تک میں رائتے والا پیالہ نہ پیوں مجھے محسوس نہیں ہوتی بلکہ مجھے تو معلوم پڑا ہے کہ گوکا بھائی خوراک کے اتنے رسیہ ہیں کہ ایک دفعہ لنگر والی لائن میں لگے ہوئے تھے ان کو شاوپر نہیں ملا انہوں نے وگ اتار کے اسی میں چاول ڈلوالی ہے اور پھر گھار آگے کہہ رہے تھے کہ دیکھئے نیاز میں سے بھی بال نکل رہے ہیں ناظرین نیاز میں لینا ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا زیادہ تر ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب آپ کو شدید غصہ آیا ہوتا ہے شدید غصہ تو آپ کے چھے سے آٹھ منٹ کا دورانیاں ہوتا ہے شدید غصے کا اس دوران آپ کوئی فیصلہ نہ کرے اور کوئی جملہ نہ بولے اگر آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جواب دینے سے آوائیڈ کریں قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں جھڑے سارے انا کے ہوتے ہیں اختر ملک صاحب کا جو شیر ہے یہ ایک شیر نہیں ہے یہ پورا انسانی زندگی کا ایک فلسفہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں نا بھائی جان جو بعد ازاں نجاتر معاملات میں دشمنی کو چھونے لگتے ہیں خاندانی قبائلی دشمنیاں وہ بنیادی طور پر کسی ایک جملے سے شروع ہوتے ہیں کبھی آپ غور کر لیں کوئی ایک جملہ ہوتا ہے کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا پا پاتا کہنا چاہیے اور وہی جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ فساد کی جڑ بنتی ہے اس کے جواب میں اس سے تلق جملہ سامنے آتا ہے پھر جو میں نے کہا ہوتا ہے میں اس سے زیادہ کڑوا جملہ بہن بس پھر چل سو چل پھر وہ بریک کہیں لگنے کا نام نہیں لیتی اور معاملہ جو ہے وہ قتل تک پھر خاندانی دشمنیوں تک پہنچ جاتا ہے کبھی آپ اس بات پر غور کریں کہ جو بھی جھگڑا ہے جو مرضی جتنا مرضی آپ اس کو اصولی جھگڑا کہ لیں وہ اصولی جھگڑا نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں ہماری انعاہ کو ٹھیس پہنچتی اس لئے میں کہتا ہوں اختر ملکہ شیر جانے یہ پورا ایک ایک فلسفہ ہے آپ کسی بھی جگہ غور کر لیں آپ کے خاندان میں لڑائی ہے لڑائی کیا مطلب دشمنی ضروری نہیں ہے چھوٹی موٹی جو رنجش ہے اگر وہ توالت اختیار کر جاتی ہے تو آلٹی میٹی میں لڑائی بنتی ہے خیر وہ بھی لیکن اس کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے خاندان ہو محلہ ہو سڑک ہو میدان ہو دفتر ہو ورک پلیس ہو کہیں پر بھی جہاں پر بھی لڑائی شروع ہوتی ہے یہاں وہ بہت ان دونوں کی بڑی دشمنی ہے آپس میں وہ دشمنی کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ دشمنی کبھی کسی سالڈ وجہ سے نہیں ہوتی ٹھوس وجہ اس کی نہیں ہوتی کوئی ایک آدھ جملہ کوئی ایک آدھ بلکل ایک لمحے کا رویہ بس وہ پھر پنپنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایک درخت بن جاتا ہے دشمنی کا درخت کہنا چاہیے تھور کا درخت بن جاتا ہے پودا نہیں وہ چھوٹی سی جو دشمنی ہوتی ہے اس وقت ہم اس کو کریش کر جاتے ہیں تو لڑائی چگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی پہ ہم لڑ پڑتے ہیں حالانکہ اسی جو چھوٹی سی انہا ہوتی ہے ہماری اس وقت چھوٹی سی بات کی انہا اس کو اگر آپ روک لیں اس وقت تو وہ پھر انہا جو ہے نا جی وہ پھلتے پھولتے بڑی انہا بن جاتی ہے پھر آپ ملک کی انہا کی طرف سوچتے ہیں قوم کی عزت کی انہا کی طرف سوچتے ہیں کہا دی انہا ہے یار کردہ لیلہ کسی روٹی کھان لیں تو آپس میں دشمنیاں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں بہنوں کی گالیاں اور پھر اس کا قتل و غارت ایسا بیوقوف معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ حرامگی ہوتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو کہا کہ جھگڑے سارے انہا کے ہوتا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اچھا بھلا پڑا لکھا بندہ صورت آدمی جو ہے وہ بھی اس انہا کے پھندے میں کہیں نہ کہیں پھس جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ گھڑی چلا رہے ہیں آپ اچھی بھلی یعنی ٹھہری ہوئی مدبر آپ کی ایج بھی آپ کی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو ٹینیجرز والی حرکت کرے لیکن اس عمر میں بھی بازدوا بندہ کو اگر کوئی قریب سے آپ کو باہر باہر ہالن دے کے گزرے کیا میرے ساتھ ریس لگاؤ تو بندہ ایک دو دفعہ اگنور کرتا ہے موٹر میں پہ میں نے دیکھا ہے اچھا بھلا بندہ جو کہتا ہے اچھا ریس لگا نہیں تیری ہے ایسی تیس اور ریس لگانا شروع کرنا یعنی اسی انا کے پھندے میں پھس جاتا ہے یہ ایسی ظالم چیز ہے کہ چھوٹے موٹے جملے ہوتے تم نے میرے طرح گھوٹے کیوں دیکھا ہے یار نہیں دیکھا بابا تمہیں محسوس ہو گیا تو تم کھنگ کے ننگے ہیں میرے کلوں یعنی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں آپ کو کوئی اوورٹیک کر جاتا ہے آپ کی انا کو ٹھے سپون جاتی ہے آپ کو کوئی جملہ کوئی کہہ دیتا ہے سلام علیکم بھی کہہ دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے چھیڑا ہے اس میں مجھے سلام کیوں لی ہے اس طرح سلام لیتے ہیں یار ہارن کو غلطی ہے مگر یہاں پہ تو رواج ہے نا ہارن میں جانے کا ہارن کو بجھا دے پیچھو تو گالہ کڑن لاغ پہندے گالی یہ دنی شروع ہو جاتی اور یہ وہ والی انا والی قوم ہے جو چہری خربان ڈال رہا دیکھ مکروزے روٹی مان کے گھانڈے ہیں اور انا ہارن تے وے ہاں زیزی پھر لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں لڑائی ویسے بڑا کوڑ پونے ہیں زیزی کسی نویٹ بجندی کسی نڈڈا بجندہ کسی نڈڈا بجندہ کسی نڈڈا بجندہ بڑا زور دی بائی دے ہیں نڈڈا ہوئے 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 کتاب ہے The Magic of Thinking Big The Magic of Thinking Big یہ ڈاکٹر جوزف شوارڈز ہیں بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں جی جی امریکہ سے ہیں انہوں نے بڑی یہ خوبصورت بات لکھی ہوئے لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان پر اگر جھگڑا کرنے سے پہلے انسان اس کی وجوہات پہ غور کرے تو پچانویں فیصد جھگڑا تنازہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے پچانویں فیصد ایسے واقعات ہوتے ہیں پتہ بھی جوتے ہیں کیا بات ہے اگر آپ شروع میں سوچ لے کہ میں کس بات پہ جھگڑ رہا ہوں کس بات پہ بحث کر رہا ہوں اور اگر آپ وہی پہ بحث روک دے تو پچانویں فیصد جھگڑے جھگڑے بنے ہی نہ وہ تنازہ بنے ہی نہ اسے پہلے ہی ختم ہو جائے ایک سوری کہنا ہم نے نہیں سیکھا مسکرا کے بات کرنا نہیں ہم نے سیکھا ہر بندہ جو گھر سے نکلتا ہے پتہ نہیں وہ بی بی سے جوتے کھا کے نکلتا ہے کس بات پہ وہ لڑا رہتا ہے کس بات پہ وہ ناراض رہتا ہے ہر شخص چلے کسی کی تو سمجھ آتی ہے لیکن ہر بندہ تو نہیں عزیزی ہے کبھی تو بندہ کو کھل کے بات مطلب مسکرا کے ملنا چاہیے سونیا میں تو آکسفورڈ میں پڑا ہوں مجھے تو یہ چھوٹی چھوٹی جنہوں کا بودری نہیں مانتا ہے پیغم اگر جار دی ہے تو پھر کیا ہے آکسفورڈ میں بھی جار دی ہے یہ دھوڑا ہے کہ تسی تھلے لگ گئے کوئی بات نہیں اس کا بھی غصہ ہے اس کی بھی یہ کناہ ہے یہ جو بات ہے یہ مختلف اس کا دورانیاں بتایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ جب آپ کو شدید غصہ آیا ہوتا ہے شدید غصہ تو آپ کے چھے سے آٹھ منٹ کا دورانیاں ہوتا ہے شدید غصے کا شدید ترین غصہ جو ہے نا وہ بھی چھے سے آٹھ منٹ کا دورانیاں ہیں اس دوران آپ کوئی فیصلہ نہ کریں اور کوئی جملہ نہ بولیں اگر آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جواب دینے سے آوائیڈ کریں آپ ادھر ادھر ہو جائیں اور جو ہمارا دین بھی ہمارا حکم دیتا ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی کا گلاس پھیلیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑھتا ہے دروشی پڑھ لیں آپ کا دھیان بٹ جائے گا آپ کا جو غصہ اس وقت آپ کھول رہے ہیں نا وہ تھنڈا پڑھ جائے گا آپ فوری جواب دینے سے گریز کریں آپ اس وقت خاموشی اختی ہے اگر جواب دینا آپ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں تو بعد میں دے لیجئے گا اس وقت آپ کے مخاطب کا غصہ ہوگا وہ تھنڈا ہو چکا ہوگا جب دونوں غصے ٹکراتے ہیں نا تو پھر لڑائی ہوتی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک نے مکہ بنایا ہو تو دوسرا مکہ نہ بنایا دوسرا یوں کر لی یہ روکنے کا بھی طریقہ ہے اور یہ سلاجو ہونے کی بھی نشان نہیں ساری آنکھیں جب یوں ہوتا ہے تو لڑائی ہوتا ہے پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ کڑیدہ کھنجیا بندہ سو کو جہا پہند ہے یہاں پہ وہ غصے کو پڑھتے ہیں یہ دوبارہ بولو تمہارے موں سے نکلنے والے جملے مجھے حضم بھی نہیں ہوئے سمجھ بھی نہیں آئی سوئی گھڑی کیا میں نے سوئی نہیں سار کہ کڑیدہ کھنجیا بندہ سو کو دور جہا پہند ہے کڑیدہ کھنجیا بندہ یعنی کہ ایک بریک لگے تو کھائی چیئی ہو نا کھنجیا نکل گیا تمہارے موں سے ہے کھنجیا کھنج کے نکل گیا اس کے موں سے ساری جو کھیل کے مدانوں میں لڑائی ہوتی ہیں وہ بھی ہلکے سے چھوٹے سے جملے سے ہوتی ہیں بلکو کہ چوکے تو وکٹا ہے ہوتھو لڑائی شروع ہوتی ہے بلکو آؤٹ کرنے کے بعد خوشی کا اظہار ایک کے لیے خوشی کا اظہار ہے وہ تو فائن ہو جاتا ہی فائن بھی ہوتا ہے پھر اس کی لیمٹس بھی ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن جو گلی مہلے ہیں وہاں پہ کون سا تھرڈ امپائر بیٹھا ہوتا ہے وہاں تو تھرڈ امپائر جو ہے وہ دوسرے لڑکے کا بڑا تایا ہوتا ہے جس پہ پہلے ہی قتل کے تین کیس بنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آگے سیدھا فائر مار جاتا ہے آئے اس کو گھر سے صرف اتنی بات میں نکال دیا ہے کہ یہ کھانا کھا رہا تھا تو اس بیچاری نے ڈائی گھنٹے بات کھایا کہ چلو نو بس کرو بس کرو اچھا اس سے پہلے والی اچھا اس سے لوٹ بیا کہتا ہے بھائی میں ہوں نو بس کیتا میری اللہ نو بس کی ویسے سیریسلی بچوں کے تنازے پہ جب دشمنیاں بڑھتی ہیں نا جی ہاں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو بچہ آکے گھر میں کہتا ہے کہ میں نے فلانے مارے ہیں اس نے مجھے تپڑ مارایا اس نے مجھے گالی دی تو ہم تھوڑا تحقیق بھی کر لیں تھوڑی تفتیش کر لیں کہ بات کیا ہوئی ہے کیا نہیں تو اسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے ہم انہیں وہاں بچے کہ کہنے میں باہر کو جاتے ہیں جاگے صدی گالی ہی دینی شروع ہو جاتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ آکے ماں باپ کو کوئی شکایت لگاتے تھے تو وہ اُلٹا کہتے تھے کہ تمہاری غلطی ہے ہم نے کوئی حرکت ایسی کی عزیزی جیسے ہمارے فلم ہی فائٹر تھے چائنا چائنا مارے فائٹر ہوئے ہیں فلم فائٹر وہ چائنا نے مارا پاک صاحب کے بیٹے کو وہ روتا آیا گھر پاک صاحب جو مارے موسیکار ہویا وہ بڑے آدمی ہویا تو وہ بچے نے کہا پاک صاحب کو بابا مجھے چائنا نے مارا ہے تو پاک صاحب کہنے لگے بیٹا جو تیری ہرکتے تینہوں ہالی روس نے بھی مارا ہے واہ واہ یہ جس فائٹر کا نام چائنا تھا لوگوں کی لڑائی سیریسل ہی نہیں لیتے تھے کہتے تھے اسلی لڑائی تھی چائنا ہی لڑائی ہے اور آپ اپنے دیکھ لیں اور آپ اپنے دیکھ لیں تیس پینتیس فیصد جو محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کی لڑائیاں سے بھی ہو اور ایک اندازہ یہ کہ پاکستان میں یہ معمولی جھگڑوں کے نتیجے میں قتل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد پتہ کتنی سالانہ دس سے بارہ ہزار دس سے بارہ ہزار لوگ ان جھگڑوں کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں اندازہ کریں باو جی جن بچوں کی وجہ سے بڑے لڑ پڑتے ہیں بچے پھر وہ ہی جگہ پہ اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح دفاتر میں یا ورک پلیس پہ جو دشمنیاں یا تنازعات یا مخاصمتیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یا تو کام ہوتا ہے کام چوری ہوتی ہے یا یہ لگائی بجائی ہوتی ہے کہ کوئی آ کے دو بندوں کے درمیان تیسرا بندہ جو ہے وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو غلط فہمی پیدا کر رہا ہوتا ہے نا اس کی اپنی بچت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ مسلسل کان بھرتا رہے شکایتیں لگاتا رہے یہ لگائی بجائی کا کام کرتا رہے کیونکہ وہ اپنے کام میں کام چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا کام چلائی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ دونوں کی خوشنودی یا کم از کم ایک بندے کی خوشنودی حاصل کرتا رہے وہی جو لگائی بجائی ہوتی ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک بڑی آگ یا الاؤ کی شکل اختیار کر جاتے اب میرا مطلب ہے کہ جب آپ کو اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ جس بات سے لڑائی شروع ہوئی ہے یا جو بات بری لگ رہی ہے اس کو آوائیڈ کر لینا چاہیے لوگ گونگے کہ ایک شادی پر روٹی کھاتے ہوئے لڑائی ہوئی ہے تو چھوڑاتے ہوئے نہیں لوگوں کے ساتھ چھوڑاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے چاہتے ہو یار کیوں لڑنڈے ہوئے ہی انہیں فیرے تھی روٹی کھان دے ہوں پر روٹی دو ہی تھی لڑائی ہوئی ہے تو فیر کہہ روٹی کھان دے ہوں گوگے کے لڑائی میں اکثر یہ ہی چلتے ہیں ڈونگے چمچے جنیسا پہلے وقت میں بہت اساس تھا لڑائی چھوڑا دیتے تھے لوگ بھی ہمسائے بھی ملہدار بھی اب تو کہتے ہیں بھائی لڑو وہ لڑتے ہوتے ہیں فلم نہ آرے ہوتے ہیں اب یہ بھی یہ کہتے ہیں نفسہ نفسی کا عالم میں وہ کوئی کہتے ہیں کہ لڑنے تو ہے ہمارا کام تھوڑا ہے یار ایسی خام کھا کسی کا جگڑے میں پڑھنے کا پہلے یہ اپنا فرض سمجھتے تھے بزرگ ملہدار دیکھنے والے کبھی یہ نہیں اگر ایک گھوزہ پڑھتا تھا تو دوسرا نہیں پڑھنے دیتے تھے وہ فورم پڑھتے تھے یہ پچھلے دن ایک بندے نے کو ویڈیو سینڈ کی ہوئی تھی اس میں دو عورتیں لڑ رہی ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی اتنی خوبصورت عورتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں اور ادھیکو ویڈیو دے بعد دو میں خوبصورت عورتیں چڑے لان لگا 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 یہی نا کہ لڑائی جو ہے وہ انسان کو بدشکل اور بدنما بنا دے جی جی اسی لئے میں تم سے نہیں لڑتا کہ میں کیوں اپنی ہیرو شپ کو ڈیمیج کروں سینڈ پائے کھانے کے بعد ہاتھ شپ شپ کرتے ہاں کدھی شپ شپ کیتے جوڑتے ہیں دلیا کھانے ہاتھ شپ شپ کردے ہاتھ کتھو شپ شپ کردے تم کشمیری ہو تم سینڈ پائے کھاتے شپ شپ تمہارے ہاتھ اس لئے نہیں کرتے ہاتھ ٹچی نہیں کرتے پائی جی اکاڑے شپ شپ ہوندیو ڈیو 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 جا کے گجرا لے گھنی دے پاوے آج ہی بابر کو لو شپ شپ ہی بابرے ساتھ رہے گا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ سرکاری اشیاء کی چوری کرتے ہو پائی جان اتنا وڈا کوئی جرم تو نہیں کیا جتنا آپ نے رولہ ڈالا ہوئے میں نے سرکار کی چوری کی ہے کسی انسان کی چوری تو نہیں نہ کی ایک انسان کی چوری چھوٹی چوری ہے یہ جو سرکار کی املاک ہوتی ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کی املاک ہیں تم بائیس کروڑ انسانوں کے مجرم ہو ناظرین گٹر کے ڈھکن سے لے کے بجلی کے ٹرانس فارمرز تک اگر کسی چیز کی چوری سب سے آسان ہے تو وہ سرکاری املاک ہیں آج حسبحال کے کٹیرے میں کھڑا ہے ایک ایسا شخص جس کا ہمیشہ نشانہ سرکاری اشیاء یا سرکاری املاک ہی رہی ہے جی یہ وہ شخص ہے نا جی چاند دن پہلے جو خبر آئی تھی کہ موٹروے دی جالی کاٹتے ہوئے وہ جو انہوں نے افینس لگائی ہوئی ہے وہ کاٹتے ہوئے پکڑا گیا یہ ہے یہ چوہ ہے جس نے وہ جالی تکی ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی جالی کاٹنے کی ضرورت کیوں پیش آئی چھوٹی ترین جالی ہو رہا جو مچھر جالی جس کو کہتے ہیں اس میں سے بھی اس جیسے تین اکٹھے گزر سکتے ہیں فیسے آپ کو شرم نی آتی کہ آپ سرکاری عشیہ کی چوری کرتے ہو پائی جان اتنا بڑھا کوئی جرم تو نہیں کیا جتنا آپ نے رولہ ڈالا ہوئے میں نے سرکار کی چوری کیے کسی انسان کی چوری تو نہیں نہ کی وہ ایک انسان کی چوری چھوٹی چوری ہے یہ سرکار کی املاغ ہوتی ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کی املاغ ہیں تم بائیس کروڑ انسانوں کے موجرم ہو بیلکل ان کی چوری ہوئی ہے مری چوری ہوئی ہی ہے ادرک چوری ہو گئی ہے ڈیڑ کلو ادرک لے کے آیا تھا بچارہ آملیٹ میں ڈالنے کے لیے یعنی ایک ڈیڑ مہینے کے لیے نہیں نہیں یار آج کا جو اس کا ناشتہ تھا وہ چوری ہو گیا ہے تمہیں سرکار سے ڈر نہیں لگتا دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے دیواروں سے بھی پوچھ لو ان کو کیسا لگتا ہے یار اس کی مجبوری ہے جب کوئی انسان مو نہ لگایا بندہ دیواروں سے بھی نہ باتیں کریں بہت اچھے کومیاں چوریاں میڈیاں کانون گانے سجند ہیں یار اسی بھی دکھی گانے گانے اسی کڑا کہہ رہے ہیں کہ مہی آوے گا پھولانا ترتی سے جانا لگتا ویسے بہت ایمان سے افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہم اتنی ہی ہم دردی ملک کے ساتھ نہیں دلوں میں پیدا کر سکے کہ جو عمام کے لیے قوم کے لیے گورنمنٹ چیزیں لگاتی ہے یا کوئی سولت دیتی ہے ایک بندہ اس کا بیڑا گھرک کر دیتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میٹرو والا جنگلہ ہے یہ کئی جو اسے توڑ لیا ہوا ہے ایک سرکاری افسر بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بھی سرکاری امارت جو زیر تعمیر ہو وہ چند دن کے لیے اس کو بریک لگ جائے نا اس کی تعمیر میں تو دو ہفتوں کے بعد وہاں پہ نہ سریعہ بچتا ہے نہ اینٹ بچتی ہے نہ سیمٹ بچتا ہے نہیں بیسے اس میں میں معافی چاہتا ہوں یہ اہلکار جو ہیں حکومتی اہلکار وہ بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں آہاں بلکل ملے ہوتے ہیں ان کے بغیر تو یہ چوری ممکن ہی نہیں ہے ہاں جی ہاں جی یہ جو بجلی کی تاریں چوری ہوتے ہیں اور خریدتا کون ہے چوری کا مال بارڈا والے وہی خریدتے ہیں وہی خریدتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج تک اپنے ملک سے اتنا پیار بھی نہیں پیدا کر سکے دلوں میں کہ یہ جو ہمارے ملک کی چیزیں ہیں جو ہماری حکومت کی چیزیں ہیں جو سرکار کی چیزیں ہیں ہم کم از کم ان کو تو چھوڑ دیں اور جناب سرکاری ٹوٹیاں اتار لیتے ہیں یہ لوگ جن کا اپنا چوندی ٹوٹی جیسا مو ہے سرکاری ٹوٹیاں دی گل کر رہے ہیں مسجد میں یہ ٹوٹیاں لہا کے لیجنڈ ہیں اوہ یار مردیاں انہوں نہیں چھڑ دیں کبرستان ہی تو چیزیں چوری کر لیں کبرستان میں مردوں کے موبائل پڑے ہوتے ہیں مردیاں چوری کرتے ہیں نہیں باو جی یہ تختی نہیں لگی اندھی جڑی یار لوے کی تختیاں پیچھے جو لگی ہوتی ہیں وہاں پہ جو اپنا جنازگاہ ہوتی ہے وہاں پہ کافی چیزیں یار تمہیں لافٹر کے علاوہ آپ زندگی میں کوئی کام نہیں ہو بہت یار دکھ ہو آیا جنایت سلیم مجھے تمہیں اس لیے چرنلیزم پڑائی تھی کہ خیر تم جگتوں جگتی رہو بس اب تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آئی جی صحافت میں اب تم ہی کوئی شٹیپ لو صحافت میں تم نے کوئی شٹیپ لیا ہے نا ایف آئیے والے لے جائیں گے ایف آئیے والے سیاست میں شٹیپ لے نیسج لے کے جاتے ہیں دیکھو نا شیخ رشید رولا پایا سی کہ میں جیل میری سسرال ہے انہوں نے حوالات ہیں جب بیٹھا جی وہ ساس نے کہتا ہے کہ میں کوڑین ٹور نہیں آجا وابڈا کے بعد سب سے زیادہ اگر سرکاری اشیاں کی املاک کی چوری ہوتی ہے نا تو وہ سرکاری ہسپتال ہے جہاں پہ یہ جو میڈیکل مشینری ہے اس کے جو پرزیں ہیں یا پوری کی پوری مشین بھی یہ چوری کی جاتے ہیں سرہ شرم نہیں آتی کہ تم ایک مشین خراب کرتے ہو ان کے پرزیں چوری کر لیتے ہو ظاہرہاں مشین بیکار کر دیتے ہو تو کتنی اموات واقع ہوتی ہوں گی اس ایک مشین کے خراب ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پہ جی تھانے نہیں چھوڑتے تھانیوں میں سے چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں دنے باو جی انہیں کو ترین ہی جاندار رہا ہاتنوں ٹیلی فون تا کھمبہ ہنج لیا گی جا رہے ہیں باو جی یہ پلوان بھی ہمیں چور کہہ رہا ہے اس نے اپنے تاہے کی ماں جی کھول کے تو اپنے چھوٹا پراکویت پہ جایا ہے اور وہ مجھے انہوں نے جہیز میں دی تھی گیایا تو مام میں یال لیتے تاہے نے ماں جی کھاتو دیتی جی ہاں تیلو جیز میں ماں جی دیتی ایڈا تو مشرف جن جوا تاہے نے اس لیے دی تھی کہ پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ بات ہوئی تھی پھر اس نے اس لیے دی کہ چلو ساڑی بیٹی تھی بچہ تو کنے کیا سی چالدے شوج جگت کر ان لوگوں کو تو جگتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا یہ سی او لیسکو ہے آج کا یار میں اس بات پہ بھی حران ہوتا ہوں کہ آپ مثلا جس طرح موٹروے کی جالی کاٹی ہے تم نے تو میں پتہ ہے اس کا کتنا سخت نقصان ہو سکتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں کوئی جانور کو بھینس کسی کی گائے کسی کا کوئی چھترہ بکرہ یا کوئی بندہ بچہ کو ادھر آجائے اگر ہے موٹروے کے اوپر کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور فٹے مو اس تین چار پائنچ سو روپے پہ جو تم نے اتنی سی جالی کاٹ کے دکمائے ہوں گے کیا فائدہ سر اور تو اور پورے پاکستان میں درختوں کی بھی چھوڑی ہوتی ہے چلو باجی جی اسٹرالیدیاں تسی کیڑا کرسیاں بنوانی ہیں وہ درخت کیڑیاں نہیں کھانا سی کیڑیاں نہیں کھان دے باؤ جی یہ واحد کیڑا ہے جیڑا اپنے بچے نے پیٹ دے چلات مار دا آپ کو پتہ یہ جو واپنا گیتار ہے اس کو دو بندے دو خموں پر چڑ کے ایسے کٹتے ہیں وہ نیچے گرتے ہی خود ہی رول ہو جاتی ہے اور آرام سے اٹھا کے وہ گچھا رکھتے ہیں کسی ٹرالی ٹریکٹر پر ہر نکل جاتے ہیں تم یہ دیکھو کہ چلو تار چوری ہونا سمجھ آتا ہے کہ دو تین لوگ مل کے کر لیتے ہوگے یہ ٹرانس فارمر کیسے چوری کرتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر پتہ ہے ان کے طریقہ وارداد کیا ہوتا ہے کہ یہ قصتوں میں آتے ہیں پہلے اس کے نٹ وغیرہ لوس کرتے ہیں پھر کچھ دیر بعد آتے ہیں مزید کام کرتے ہیں پھر تارے کاٹتے ہیں اور ایک دھکے سے یہ گاڑی کے اندر اس کو پھینکتے ہیں اور لے جاتے ہیں ٹرانس فارمر چوری ہونا کوئی سمجھ میں آتی ہے بات پوری ایک انسٹالیشن ہوتی ہے کاملیکیٹر انسٹالیشن ہوتی ہے پور لے جاتے ہیں پیچ گھولن تاک بھی سمجھ آتی ہے مگر ایک ٹرانس فارمر رو تک آکے میں مار لیندے ہیں اور یہ جو سرکاری امارتیں ہوتی ہیں کوئی دفاتر یا سکول کالج سرکاری ان میں جب چھوٹیاں چھوٹیاں ہوں یا بند ہو ادھر بے پناہ بڑی بڑی تگڑی چوری ہو جاتے ہیں وہاں سے بے پناہ سمان لے جاتے ہیں بیڑا گرگ کر جاتے ہیں امارت کا آدھارے کا کوئی احساس نہیں ہے ان کو کہ یہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں یہ سرکار کی چوری یہ چھوٹی چوری سمجھتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری قوم کی چوری ہے یہ سرکاری پمپ موٹ رہے ہیں یہ وہ کھول کے آرام سے لے جاتے ہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم اپنے پورے ملک کا بیڑا گرگ کر رہے ہیں پٹری ریلوے کے انجن چوری ہو گئے ہیں اصل بات پتہ ہی کی ہے ہمارے ہاں سنس آف پارٹسپیشن نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ برنا گورنمنٹ کو بندہ اون کرتا ہے سرکار کو قومی املاک کو اون کرتا ہے وہ سنس آف پارٹسپیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مال کسی کا ہے ہی نہیں ہے یہ مفت ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو نا پوری قوم ہے میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں پوری قوم میں سے آپ ایک کے لوگ دو خالص نہیں لے سکتے یہ وہ قوم ہے یہ سرکاری چوریوں کی بھتات کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ پولیس خاموش رہتی ہے پچھا کرنے والا کوئی نہیں ہے سائن کوئی نہیں بنتا سرکار تو سائن نہیں بنتی یہ خواب خربوش کے مزے لیتے ہیں ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح چلا دوڑ جائے ناظرین گیاں مجھے لینی ایک چوٹی سی کمرشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اونچی امارتوں سے مکاں میرا گھر گیا اونچی امارتوں سے مکاں میرا گھر گیا یہ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھانے یہ جو سورج بھی کھا گئے ہیں ان لوگوں میں گوگا بھی شامل پائزن شیری ملاکھڑا کیے کافی دن گوزر گئے آپ ہی ملاکھڑا کرتے ہیں تو میں تو شیری بات تمیزی کرتا ہوں صدی بات ہے میرے تو ٹوٹے پہ جہیر ہوتے یو ایس کی بڑی فرمایش ہے کہ جی آپ ذرا عدب سے دور ہوتے جا رہے ہیں ارشاد بے عدب ہوتے جا رہے ہیں پھینکو پہلا شیر بے عدبی کی پہلی نشانی ہے کہ مجھ جیسا بندہ جائے ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گیا ہے تمہاری طرح پھینکو پہلا شیر میں نے کبھی نہیں کہا پھینکو میں ساتھ رمٹی شیر نے میرے پھینکو تم تمیشہ کہتے ہیں کہ سوٹو شیر میں تو کہتا ہوں کہ ارشاد تم کو کیا یاد کبھی آتا ہے تم کو کیا یاد کبھی آتا ہے شام کو چائے پیا کرتے تھے تھا کبھی ذائع کا زندہ اپنا ایک ایک گھنک جیا کرتے پہلے ہم بیان دیا کرتے تھے اس پہ یوٹرن لیا کرتے تھے خود ہی پھر سے تھے الیکشن لڑتے خود ہی استیفے دیا کرتے تھے کام کچھ تھا جو نہیں کرنے کو ہم یہی کام کیا کرتے تھے میرے کوز اگر تجھے کیا خبر میرے کوز اگر تجھے کیا خبر میں بکھر گیا ہوں کدر کدر میرے کوز اگر تجھے کیا خبر میں بکھر گیا ہوں کدر کدر وہ جو ہو سکے مجھے پھر بنا وہ جو ہو سکے مجھے پھر بنا میرے سارے ٹکڑے سمیٹ کرتے تھے میرے واپ ڈا تجھے کیا خبر پڑی لانتیں تجھے کس قدر یہاں چور ہو گئے سنتری جو لفنگے تھے ہوئے موتبر کئی ملک بارلے جا بسے یہاں پاڑ کر میرے پوشٹر مجھے چور بھی یہی کہہ گئے کوئی نوکری کوئی کام کر زندگی تھی ہی نہیں زخم کسی یاد کے تھے ہم نے وہ دن بھی گزارے جو تیرے بعد کے تھے ہم کبھی کر نہ سکے ورنہ سخن ایسے بھی جو نہ تحسین کے تھے نہ کسی داد کے تھے آخر کار کسی بات پہ دل ٹوٹ گیا ہم بھی انسان ہی تھے کون سے فولاد کے تھے دکھ بہت تھوڑے تھے محبوبہ کی جو یاد کے تھے شائروں کے جو تھے رونے وہ سبھی داد کے تھے اببہ کہتا تھا تیرے نان کے فارغ نکلے اببہ کہتا تھا تیرے نان کے فارغ نکلے اما کہتی کہ نکم میں ہی تیرے داد کے تھے ایک تو ملتی نہ تھی مل جاتی تو مہنگی ملتی ایک تو ملتی نہ تھی مل جاتی تو مہنگی ملتی جتنے ایشو تھے کسانوں کے سبھی خاد کے تھے آج تک جو بھی حکمران یہاں آئے ہیں آج تک جو بھی حکمران یہاں آئے ہیں سب طلبگار ہی امریکہ کی امداد کے تھے ایک بڑا خوبصورت کی ہے اونچی امارتوں سے مکام میرا گھر گیا اونچی امارتوں سے مکام میرا گھر گیا یہ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے لازمان یہ جو سورج بھی کھا گئے ہیں ان لوگوں میں گوگا بھی شامل کچھ لوگ میرے حصے کی چائے بھی پی گئے کچھ لوگ میرے حصے کا کلچا بھی کھا گئے امداد کھائی ساتھ میں کرزہ بھی کھا گئے کچھ لیڈران قومی غزانہ بھی کھا گئے ہالاں کمیٹی والی کمیٹی ہی کھا گئی کچھ نے ڈکار توشہ اور کھانہ بھی کھا گئے بنوا کے ڈومی سائل کسی اور شہر کا تعلیم اور جاب کا کوٹا بھی کھا گئے پٹواریوں کو ساتھ ملا کر ہڑپ کیا کچھ لوگ میرے شہر کا نقشہ بھی کھا گئے دل پھینک نوجوان تھے انجام یہ ہوا محبوبہ سے بزار میں جوتا بھی کھا گئے تاریخ یہ بتائے گی لاہور کے مکین ہوتل سے کھانا کھاتے میں کھوٹا بھی کھانا گئے اتنا تو وقت دے کبھی خود سے کروں معاملہ اے میری عمر تیز رو ایسے مجھے بسر نہ کر اے میری عمر تیز رو ایسے مجھے بسر نہ کر ایسے مجھے بسر نہ کر شادی کے بعد آج تک دل سے یہی صدا اٹھے چوہے سے شیر بن ذرا یوں زندگی بسر نہ کر اے اہلیا کھلائے گی کب تک یہ روز ہی مجھے کچھ ساگ کا ہی سوچ لے چاہے میری قدر نہ کر اے 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 اچھا جی عید کا دیم جائزے ہم گزارتے ہیں عید کے دن کی طرح تم نے مجھے ضائع کیا عید کے دن کی طرح تم نے مجھے ضائع کیا میں سمجھتا تھا محبت سے گزارو گے مجھے کیا سوچ ہے آپ کیا کہنے کیا خوبصورت شیر ہے گوگا جی آپ کی نظر ہے شیر دیکھ جب بٹ ہی گئی تب میں تمہیں یاد آیا دیکھ جب بٹ ہی گئی تب میں تمہیں یاد آیا میں سمجھتا تھا کہ بروقت پکارو گے لے گئے لے گئے مشہرہ ناظرین یہ تھا آج کا اسفیان اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ جاپان امانداری میں نمبر ون ہے اور ہم ایک سو ساٹھے نمبر پہ پھر بھی ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ